بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈی کو ساتھ حاضر اب کو جس کرنے پر نصر آ رہی ہے پاکستان ائر فورس میں نئی جوبز آ چکی ہے اور اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار کیا ہے اور اپلائی کس طرح کریں گے اور اس کا لاسٹ ڈیٹ کیا ہے اور اس میں کیا ریکوارمنٹ ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنے اگر میرے ایس چینل پہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کیجئے اور بلکی آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹ آپ کو بلہ تاہیر پوائنٹ دی رہے براؤت اپلائی کر دی رہے یہ پاکستان ائر فورس میں بحیثیتی ایڈکیشن سٹرکسر پی ایف این ڈی ای سپورسمن اور حواتین میڈیکل اسیسن شمولیت احتیار کریں اس کیلئے ان لائن اپلائی جو ہے انتیس اپریل پانچ مائی دوزار چوبیس تک جاری ہے اور ٹیسٹ کامٹریس ہونے کی وجہ سے مدورانو کمپیوٹر کی بنیاد استعمال جاننا ضروری ہے اور اس کیلئے جو اوقار رابطہ ہے صبح آٹھ بجے سے چودہ تیس بجے تک ایڈکیشن انسٹرکسر کے لئے جو قومیت پاکستان مرد اور عمر کی حد جو ہے اٹھائی سے بائیس سال اور بشمولی تاریخ تیس ستمبر دوزار چوبیس تک قد ایک سو تری سٹ تا ایک سو تری سی سنٹی میٹر میٹس انسٹرکٹر فیزکس انسٹرکٹر انگلیش انسٹرکٹر اس کیلئے تعلیمی قابلت میٹس میں ایمی سی بی ایس سی پور یر سے بی ایس پور یر اور کم از کم سی جی پی اے ٹو پانٹ فائف یا سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس ہو تعلیمی قابلت فیزکس انسٹرکٹر کے لئے جو ہے ایمی سی بی ایس فور یرز بی ایس بی ایس فور یرز اور کم از کم سی جی پی اے یا سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ پاس ہو انگیلیش انسٹرکٹر کیلئے جو ہے انگلیش میں فور یرز بی ایس او بی اے فور یرز ایمی کے ساتھ پاس کیا ہو اپتیدائی رنگ اور مدد ملازمت امید وران کو ان کی تربیت کی اپتیدائی رنگ اور چیف نیک اور چیف ٹک جبکہ ایک سال سرویس مکمل ہونے کے بعد اسسٹن وارنٹ آفیسر کے رنگ پر فائز کیا جائے گا سیلیکشن کا طریقہ کر جو ہے ریسٹریشن کمپیوٹر آئیڈ ٹیسٹ زہانت نصابی مضمون انگریزی فیزیکس میٹس اور پرسنیلٹی ٹیسٹ اور اس کے لیے پی ایف این ڈی ای کے لیے جو قومیت ہے پاکستان مرد ازدیواجی ہے شدہ غیر شادی شدہ عمر کی ہاتھ بائیس سال اور قط ایک سو اٹھتر ایک سو اٹھتی سنٹی میٹر نظر سکس بائی سکس تعلیمی کبیلت میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو فیزیکس کیمسٹری اور ریاضی کم از کم پینتالیس پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور اس کے لیے دوسرا سپورٹس میں ہے قومیت پاکستان آزدیواجی ہے شدہ غیر شادی شدہ عمر بیس سال قط ایک سو تریسی ایک سو اٹھتی سنٹی میٹر تعلیمی کبیلت کم از کم میٹرک سائنس سکسٹی پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا اور جن کے مدورانوں نے زلس ہو بائی قومی یا بین القوامی سطح پر کھیلوں میں نمائے کر کر دیں گے سناد حاصل کی ہو اسی مدوران کے انگریزی میں فورٹی سیون نمبروں کے بجائے تین تیس نمبروں کے ساتھ بھی مل اہل ہوں گے سپورٹس بنیاد پر برتی ہونے کے مدوران سپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی انسر انجام دیں گے جنرل ڈیوٹی بھی انجام دیں گے اپنے ٹریٹ کی قومیت پاکستانی ہوتین ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ عمر اٹھ سولت بائیس سال اور ترائیس دیسمبر دوہزر اچو بیس تک قد ایک سو سنتالیس تا ایک سوٹس سنٹی میٹر میٹرک سائنس کم از کم سیسٹی نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو بیالوجی کم از کم سیسٹی نمبر فیزیس کیمیسٹری کم از کم تین تیس نمبروں کے ساتھ ہو دوہی علاقہ جات حیبر پہتن ہو اور فاٹہ گلگت ملکستان پاکستان مزواجی حیث مزوشات دوہی علاقہ جات رکنے والے سے تعلق رکنے والوں میں دورانوں کو جنرل نے میٹرک سائنس کم از کم فیفٹی پرسن نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو انگریزی میں ایک سو پچاس پچاس تین تیس پر نمبر پر حیبر پہتن ہو اور فاٹہ گلگت ملکستان بغیر سے تعلق کرنے والوں میں دورانوں نے علاقہ کیس کل سے میٹرک کم از کم فورٹی پرسن انگریزی کے ساتھ پاس کیا ہو نوٹ پی اف حاضر سروس اور ریٹائر ملاجمین کی اپنے بچ اوارڈ سٹیفیکٹ دسچارڈ سٹیفیکٹ ہمرا لائے اور وائف جان پرتال ویریفیکیشن ورک اندراج کرائے بعد میں اندراج نہیں ہوگا اور اس کے لئے اپلائی آپ www.joinpf.gov.pk پر اندراج اپلائی کر سکتے ہیں اندراج سپریل سے پانچ مائے تک تو یہ معنی میں تو انشاءاللہ دوبارہ سے رجب گوڑے گا ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ